یہ بہت گھڑ گرائی ہے ناریل پانی اور جریوت سے زیادہ لے لیں گے تو پرے ہانی کارک بھی ہے یہ یہ باتھروم کے روگوں کو ختم کرتا ہے زیادہ لے لیا تو یہ باتھروم کے روگوں کو بھی پیدا کر دیتا ہے ناریل پانی اندر کہیں بھی کون سے بھی حصے میں شٹون ہو پتھری ہو ساپ کو باہر کر دے گا یہ اس کی بسیستہ ہے ناریل پانی اتنا پرباب سالی ہے باتھروم کی جلن ہے پیٹ میں کہیں بھی کون سے بھی حصے میں بھی کہیں بھی شٹون ہو جسے پتھری کہتے ہیں اس کے لئے تو یہ بردان ہے یہ اس کو نکال دے گا آٹھ سے دس دن میں اسے باہر کر دے گا لیکن ایک ناریل سے زیادہ مت دیجئے ناریل کی بڑی مہمہ ہے جو اندر کا گھٹا آتا ہے اس میں گھی بھر دو اور کورے مٹکے میں اس کو ایک سال تک یا چھے مہینے تک ناریل کے اس گولے میں گھی بھرا ہوا اس کو اندر رکھ دو بار سے اس کو کر دو بند مٹکے کو تو اس کے اندر جو بھرا ہوا جو گھی ہے وہ اوسدی بن جاتی ہے بارے ورس پرانا ایدی کئی کوئی گھی مل جاوے تو ادھو مرتوکتی تھوڑی تھوڑی سواسیں لے رہا ہو تو اس گھی کے دوارہ وہ کھڑا ہو جائے گا پاگلپن ختم ہو جاتا گھی کے دوارہ ناک میں پرانا گھی دیسی گھی ملے گئیا کا ناک میں دو دو گون ڈالو آدمی کا پاگلپن ختم ہو جائے گا مرگی روک ختم ہو جائے گا آدمی کومہ میں جانے سے بچ جائے گا یہ سب بڑی دیسی دوائیاں ہیں